اسلام علیکم گائز میں ہوں سب امگدس اپنے نئے وی لگ کے ساتھ اور آج کا جو وی لگ ہے وہ جناب آپ لوگوں کو میری بیک گرانڈ چینج نظر آ رہی ہے میں اس وقت گھر میں مجود نہیں ہوں بلکہ میں اس وقت کلر کھار ریفریشمنٹ پوائنٹ پر کھڑی ہوں تو میں پاکستانیوں کو تو پتا ہوگا کہ یہ جناب اسلام آباد کی آج پر مجود ہے لیکن میری جو انڈین یوٹیو فیملی ہے میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم لوگ ناظرن ایریا میں جاتے ہیں سوات وہاں کا مشہور پوائنٹ ہے اس کے علاوہ اس کا مالم جبہ سوات میں ہی مجود ہے وہاں پہ ہو رہی ہے جناب سنو فال ہم اس کو انجائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جیسے کو بتا کہ میں لہور میں رہتی ہوں تو لہور سے سوات کا سفر جو ہے تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کا سفر ہے تو ہم لوگ چار گھنٹے ہو گئے ہیں میرے میاں بھی ڈرائیو کر کے تھک گئے تھے اور آپ لوگوں کو جیسے کو بتا کہ میرے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں تو بچوں کو بھی ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے انہوں نے واشو وغیرہ جانا کچھ کھانا پینا تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اس انٹرچینج پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تھوڑا فریش ہو جائیں اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ چونکہ سنو فال ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ ایک اور فیملی نے بھی ہمیں جائن کرنا ہے میرے ہسپنٹ کے دوست کی فیملی ہے میں نے جیسے آپ کے آپ لوگوں کو پہلے بھی لاسٹ وی لگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی فیملی ہوتی ہے تو یہ وہ بھی فیملی بھی ہمیں آ کے جائن کرے گی ابھی ان کے آنے میں ویٹ ہے اسی وجہ سے میں یہ وی لگ انسٹینٹلی بنا رہی ہوں اور انسٹینٹلی ہی ہمارا ٹور کا پروگرام بنا ہے کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جب بھی پلان بناتی ہے اس کا انسٹینٹ کیوں بنتا ہے میں اس وجہ سے انسٹینٹ پلان بناتی ہوں کیا کہ پہلے سے آپ کوئی پلاننگ کرو نہ تو اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے نہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے تو ابھی رات کو میرے ہسپنٹ کو سواد میں فرینڈ ہیں تو ان کی کال آئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جس نو فالو ہو رہی ہے تو وہاں سے میرے ہسپنٹ نے میرے سے پوچھا اور میں نے اوکے کیا اور اس کے بعد ہم نے دوسری فیملی کو جائن کیا ہے اور اس پوائنٹ پہ آکے ہم لوگ وہ لوگ آتے ہیں سرگودہ سے یا کسی اور ایریے سے پاکستان کے آرہے ہوں ہم لوگ لاہور سے آتے ہیں تو اس فیمس پوائنٹ پہ ہم آکے ریفریشمنٹ کرتے ہیں ویسے تو بہت زیادہ ریفریشمنٹ پوائنٹ آتے ہیں لیکن یہ چونکہ اسلام آباد کے بالکل نزدیک پڑتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو ایزی ہوتا ہے ایک تو یہاں پہ فسیلیٹیز بہت زیادہ ہیں ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں آپ لوگ کو یہ سارا نظر آرہا ہوگا بیٹھ بھی سکتے ہیں ویٹ کر سکتے ہیں یہ ایٹی ایم ماشین آپ لوگ کو نظر آرہی ہے ایٹی ایم بھی یہاں پہ آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے پچھے سویٹ شاپ آپ کو نظر آرہی ہے سویٹس یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ نے اگر جاتے ہوئے یا واپسی پہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے آپ نے سویٹس بغیرہ بائے کرنی ہے وہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سوینگز بھی مجود ہیں بچوں کے لیے جو کہ اگر بچوں کے ساتھ آپ آنا چاہیں سوات بغیرہ والی سائٹ پہ جائیں مری کی سائٹ پہ جائیں تو آپ بچوں کے لیے آپ لوگ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں اور پارکنگ دیکھیں وغیرہ بھی آئل چینج کروانا ہو یا پٹرول وغیرہ ڈلوانا ہو وہ چیز بھی یہاں پہ آویلیبل ہے ابھی کا یہاں کا موسم جو ہے وہ مطلب میری ڈریسنگ سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا بھی میں نے کیپ شال لی ہوئی ہے اور وول کی شال اور خدر کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور ہیزی ہے میں آپ لوگ کے سامنے وی لگ بنا رہی ہوں لیکن جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ مائنس ڈگری سینٹی گریڈ ہو سنو فال بہت زیادہ ہو رہی ہے گھر سے تو ہم لوگوں نے ساری اسیسریز کا پوری کوشش کی ہے کہ میں نے بچوں کے گلاوز جیکٹس سویٹر سیٹس اپنی جیکٹس اپنے ہسپرنڈ کے سویٹرز ایچ اور ایوری تنگ کمپلیٹ کی ہے لیکن آگے جا کے وہاں کیا ہوتا ہے ابھی اس کے حالات جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ ہم لوگ فرس ٹائم سوات میں مالم جبا میں جا کے سنو فال جو ہے انجائے کریں گے کیونکہ میں آگے بچوں کے ساتھ میرے حال میں دو سال پہلے آ چکی ہوں تب میرے بچے زیادہ چھوٹے تھے ہم لوگوں نے مری میں سنو فال کو انجائے کیا تھا اور وہ بھی بڑا مزے کا مومنٹ تھے لیکن وہ میں نے وی لاغ نہیں بنایا وہ میرے ہسپرنڈ کے چینل پہ اس کی تھوڑے سے کلپس ہوں گے موسیقی موسیقی تو وہاں کا مجھے تو یہ سوچ کے ہی ابھی سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے سنو فال کو انجائے کریں گے ایک دوسرے کے اوپر پھینکیں گے اور وہ مومنٹ چوہے ہیں وہ کیپچر کریں گے اور میں آگے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی ابھی تو یہ ریفریشمنٹ کی تھوڑا سا مطلب ہم لوگ نے سٹے کرنا تھا تو میں نے کہا اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ یہ بھی یہ مومنٹ جو ہے یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھی فیملی پاکستان میں بھی اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا فیموس پوائنٹ ہے تو یہاں پہ تو نورڈن سائٹ پہ یہ وزیٹنگ ایریا ہے لیکن میری انڈین یوٹیو فیملی نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے کس سائٹ پہ یہ وزیٹنگ پوائنٹس ہیں اور کون سے ریفریشمنٹ پوائنٹس وہاں پہ بہت زیادہ فیموس ہیں کن سائٹ پہ ظاہر سی بات ہیں انڈیا میں بھی پہاڑ موجود ہیں یہاں پہ بھی پہاڑ وغیرہ ہیں تو وہ کون سے آرئیے وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ لوگوں نے مجھے فیڈبیک میں لازمی بتانا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا اور مزید اپنا کوئی فیڈبیک دینا چاہیں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ جتنے بھی پوائنٹس پہ جاؤں وہاں کی ویڈیو کیپچر کر کے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں جیسے میں انجوائے کر رہی ہوں تو آپ لوگ گھر بیٹھیں میرے ساتھ انجوائے کریں اور جس طرح میں نے لازٹ ٹائم سواہت ہم لوگ گئے تھے تو میں نے وہ سارے جو ویلوگ تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے تو انٹیل نیکس ویڈیو مجھے سواہم قدس کو اجازے دیجئے اللہ حافظ بائی بائی